پیرس سے نمائندہ ظاہر مصطفی آوان کی حبر کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون فرانس کا ایک اہم اجلاس منقفت ہوا جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران ہان کو ناہل قرار دیے جانے کے فیصلے کو اصراحہ گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا اجلاس میں مقررین نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی ٹولے نے دوسروں کو چور کہتے کہتے چوری میں اپنا ہی موک کالا کر لیا آج ملک میں حقیقی جمہوریت موجود ہے جو عمرانی ٹولے کا گن ساف کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایٹی ایف کی گریلیٹ سے نکلنا موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے عمران اور اس کے ہواریوں نے چار سالوں میں ملک کو دونوں ہاتھوں پر لوتا یاد رہے کہ گزستہ روز الیکشن کمیشن نے عمران ہان کو توشہ ہانا کیج میں ناہل قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب ممبر قومی اسمبلی نہیں رہے جس کے بعد عمران ہان کے محالفین تو خوشی منا رہے ہیں لیکن عمران ہان کے حامیوں نے پورے ملک میں احتجاج کیا ہے ہر شہر کی سڑک کو بند کر دیا گیا جسے ٹرافک کی روانی بھی شدید مقاصر ہوئی آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے